مہنگائی کی حوالے سے ہے مہنگائی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی کرونا وائرس کے معیشت پر منفی اثرات نے یقینی طور پر ہر آدمی کے کاروبار کو متاثر کیا ہے تو دوسری طرف ملک کے مجموعی مہاشی حالات بھی کاروبار زنگی پر منفی طور پر اثرانداز ہوئے ہیں جن کی وجہ سے عام آدمی کی آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے عام آدمی کی آمدن میں کمی گھر کے اخراجات میں اشیاء خود و نوش کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ہوئی کرائے کے گھر میں ریش پیزیر ایک چھوٹے خاندان کے چینی گھی، آٹا، چاول، دالے اور کچھ دوسری اشیاء پر اٹھنے والے مہانہ اخراجات حالیہ دنوں میں لگ بگ آٹھ ہزار سے بڑھ کر تیرہ ہزار تک جا پہنچے ہیں ان اخراجات میں دودھ، دیئی، انڈے وغیرہ شامل نہیں ہیں یہ صرف ایک خاندان کی حالت نہیں بلکہ اس وقت پاکستان میں درمیانے اور نچلے طبقات کا سب سے بڑا یہی مسئلہ بن چکا ہے حالیہ عرصے میں اشیاء خودنوش اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزوں کی تینٹو میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے نوٹس لیتے ہوئے اس کے خاتمے کے اقامات بھی جاری کیے ہیں لیکن ان نوٹس کا عام آدمی کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں مل رہا پاکستان میں مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کرنے والے سرکاری اداری وفاقی ادارہ شماریات نے ستمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں نو اشاریہ صفر چار فیصد اضافے کا اعلان دیا تھا جو اگست کے مہینے میں دس فیصد تقریباً دس فیصد تھی پاکستان کے مرکزی بینک نے بھی ستمبر کے آخر میں اپنی ذری پالیسی میں اگزائی اجناس کی رسد میں رکافتوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھنے کے بارے میں اشارہ دیا تھا پاکستان میں مہنگائی جانچنے کا پیمانہ کنزیومر پرائیس انڈیکس ہے جسے عام طور پر سی پی آئی کہا جاتا ہے اس انڈیکس کے ذریعے پاکستان میں مہنگائی کی شرح کو معلوم کیا جاتا ہے کنزیومر پرائیس انڈیکس میں عبادی کی عمومی استعمال میں آنے والی اشیاں اور خدمات کا ایک سیٹ بنایا جاتا ہے جسے سی پی آئی باسکٹ کہا جاتا ہے اس باسکٹ میں موجود مختلف چیزوں کی قیمتوں پر نظر رکھی جاتی ہے سی پی آئی باسکٹ کے مطابق ایک پاکستانی اوستن پینتیس اشارہ اٹھابن فیصد کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں اس پر خرج کرتا ہے چھ بیس اشارہ اٹھ سٹھ فیصد کپڑوں اور جوتوں کی خریدائی پر تقریبا سات فیصد ہوتلین چھ فیصد نکلوں حمل چار فیصد سے زائد گھر کی مرمت اور تزہین و عرائش پر تین اشارہ آٹھ فیصد ایجوکیشن اور دو اشارہ سات فیصد سیر پر خرج کرتا ہے مالی سال دو ازار اٹھارہ انیس میں مینگائی کی شرعہ مجموع طور پر چھ اشارہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی تھی جو مالی سال دو ازار انیس بیس کے اقتدام پر دس اشارہ سات فیصد کی شرعہ پر بند ہوئی تھی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ وفاقی حکومت میں وزیر خزانہ عساق ڈار نے اپنے دور اقتدار میں مینگائی کی شرعہ چار فیصد تک رکھنے کا دعوی کیا تھا ناظرین اکرام پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کا روجان اگر دیکھا جائے تو مقامی طور پر پیدا ہونے والی اور باہر سے درامت ہونے والی اشیاء دولوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے آٹھے کی قیمت میں گزشتہ سال ستمبرز کے مقابلے میں اس سال ستمبر تک پچاس سے ساٹھ فیصد دال مصور کی قیمت میں پچیس فیصد چینی کی قیمت میں بیس سے تیس فیصد مونکی دال میں چاریس فیصد دال ماش کی قیمت میں تیس فیصد کوکنگ آئل کی قیمت میں دس فیصد خوشک دودھ کی قیمت میں اس کی قیمت میں تکریباً دس فیصد چاول کی قیمت میں بھی دس فیصد اضافات دیکھا گیا ہے یاد رہے کہ برائلر چکن، انڈو، ٹماٹر، پیاس اور پھلو کی قیمتیں سیزن کے آف اور آن ہونے کے بعد بڑھتی اور گڑھتی رہی ہیں ناظرین گرم یہ تو تھے دادو شمار اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے اس معوالے سے مہرینِ معیشہ غزائی اشیاء کی قیمت میں اضافے کی وجہ سپلائی چین میں تحتل، زخیرہ اندوزی، سمگرنگ اور حکومت کی بد انتظامی کو اکرام دے رہی ہیں پاکستان کے سابق وزیرِ خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ سپلائی چین میں اتنا زیادہ تحتل آیا کہ سبزیوں تک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ان کے مطابق اس کی ایک مثال ٹیماٹر ہے جس کی قیمتوں میں بے تائشہ اضافہ دیکھنے کو ملا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کی رسب میں بہت زیادہ دیر ہوئی انہوں نے چینی اور آٹے کی قیمتوں کو ان کی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ سے جوڑا اور کہا کہ زخیرہ اندوز ان کی قیمتیں بڑھتی دیکھ کر انہوں نے ان اشیاء کی زیادہ زخیرہ اندوزی کی ان کا کہنا تھا کہ چار پانچ سال کے بعد انڈوں اور دودھ کی کیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی بڑی وجہ حکومت کی ادم توجہ ہے کیمتوں میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اجناس کی رسد و طلب کا صحیح اندازہ نہ کر سکی اور جب ان کی درامت کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی مہنگائی پر کابو پانے کے لیے حکومت کے انتظامی فیصلوں میں بڑی بہتری کی ضرورت ہے اور یہ مہنگائی اس وقت ہی کم ہو سکتی ہے جب انتظامی طور پر حکومت بروقت فیصلے کرے اور زخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ کو روکا جائے مہنگائی پر کابو پانا وفاقی اور سبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑھ کر وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے جو کہ قیمتوں کا تائین کرتی ہے اب وزیراعظم جناب عمران خان نے ٹائگر فورس کو اپنے علاقے میں قیمتوں کا جائزہ لے کر رپورس ٹائگر فورس پورٹل پر پورس کرنے کو کہا ہے یہ پریکٹر کس حد تک کمیاب ہوگی یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا لیکن ناظرین ہمارے خیال میں اس وقت حکومت کے لیے کوئی سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے تو وہ مہنگائی ہے اس کو رکنا ہوگا وگرنا عوام اگر اس مہنگائی کے ہاتھوں سرکوں پر نکل آئیں تو پھر جناب عمران خان صاحب کو نہ تو ان کی تقاریر کام آئیں گی اور نہ ہی یہ اداد و شمار کیونکہ حکومت نے یہ دو سال اپوزیشن کی خامیہ بیان کرتے ہوئے گزار دیئے اور اب یقینی طور پر کوئی بھی شخص حکومت کی اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہے کہ نوم لیگ نے کیا کیا اور پیپس پارٹی نے اپنے دورے اقدار میں کیا گول کھلائے اب وقت ہے تو ڈیلیور کرنے کا جس کے لیے عوام نے پی ٹی آئی کو چھونا تھا اور عمران خان کی صورت میں یہ چینج لائی تھی یہ مہنگائی عام آدمی کو متاثر کر رہی ہے اور اب صورتحال اس نیچ تک پان چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے دیرینہ کارکنان جن کو میں ذاتی طور پر بھی چند حضرات کو جانتا ہوں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ گروں سے جبائے نکلتے ہیں تو لوگ گریبانوں میں ہاتھ ڈالے کو آ جاتے ہیں ایک گریب آدمی کو دو وقت کی روٹی اور رینے کے لیے چھت چاہیے اسے ان اعداد و شمار سے کوئی غرض نہیں ہے ضروریات زندگی کی قیمتوں میں ڈبل اضافے سے عام آدمی کے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور یہ باتیں ہر زبان ضد عام پر ہیں کہ حکومت اب عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جبکہ پچھلی خوب حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے گریب آدمی متاثر ہو رہا تھا تو عمران خان اپنے ٹیم کے ساتھ اس وعدے پر میدان میں اترے تھے کہ وہ کرپشن مہنگائی اور لا قانونیت سے عوام کو نجات دلائیں گے لیکن ان کی حکومت کو اب دو سال مکمل ہو چکے ہیں کرپشن جس نے بھی کی وہ ازاد ہیں اور میگائی کا جن بھی اب ازاد ہو چکا ہے تو پھر اس حکومت نے ان دو سالوں میں کیا کارمہ میں سر انجام دیئے ہیں یہ ہے وہ سوال جو آج ہر آدمی دوسرے سے پوچھ رہا ہے غریب آدمی اس وقت اس مہنگائی کے حوالے سے کیا جذبات رکھتا ہے ذرا آپ بھی سن لیجئے ہم آدمی کی زندگی جو بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ سو پرسنٹ چیزیں جو انہیں مہنگی ہو گئی ہے اب ایک ہم آدمی کی جو اپروچ ہے وہ خاکہ دارچینی کیلئے اب آٹے کا حساب لگا لیں کہ زمین محمد 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 شریف پر کی ارمت تھی تو سوٹ بیس کی جو آٹے کا طورہ جو تھا وہ سات سو پہتا تھا ابھی جو انہوں میں چوہ دن سو پہ مجھو نہیں ملتا پہلے جو مہینے کا راشن آتا تھا چھ سات سو ارپے کا وہ تقریباً اب بارانتی نظر کا بھی نہیں آتا اس کی انہیں پندہ تم بہت پریشان ہیں یہ ہے کہ پہلے جو تمہتی مون لیکی وہ بہت اچھی کو بھوتی پہلے آٹا میں تقریباً جو ہے وہ چھ سات سو ارپے کا سیل کر رہے تھے ساڑھے چھ سو سات سو ارپے کا ریٹ تھا اب یہ ریٹ جو ہے وہ چو دو سو سے اپور ہو گیا ہے اور ہم کیا کریں کس طرح ہم ہل دو بار آٹا بیچے ہیں ملو میں ہی چودہ سو کا بیر رہے ہیں چودہ سو کا لے کر آٹھ سو ستور کا تو نہیں بیچ سکتے اور کوئی چیز سکتی نہیں ہے چینی اتنی بڑھ گیا ابھی سور کا کلو ریٹ ہے اس کے چینی کا گی بڑھ گیا ہے سبجیاں اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو موت کا کسی چیز پر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں ہے پہلے آم کی پوچ سے دور ہے چینی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اور عام کو بہت زیادہ پرشاہ ہیں اس پر گورنمنٹ کو ناکٹرس لے لیے چیز مہنگائی بہت زیادہ ہیں سب سے زیادہ پرائیم نیسٹرز ہماری بڑیوں مجھے تھی اور آج یہ کنٹرول ہوا ہے کنٹرول ہے مہنگائی چینی آٹا گریب آدمی کے کون سے دور ہو جائے اس کے لئے گورنمنٹ ایم ٹی اے ایم ای نیس ان سے ہم اپیل کرتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کریں پرورام ہے منصوبہ ہے یہ سب چور کٹھے ہوئے ہوئے ہیں نہ ان کے پاس کوئی وی ان ہے نہ ان کے پاس کوئی جنب کانون ان کو پتہ ہی نہیں ہے نہ اپنے افترات کا نہ ان کو مسائل کا پتہ ہے کہ مسائل پیدا کہاں سے اور ان کو کنٹرول کہاں سے کرنا ہے میں وہاں کیمتیں دگنی ہوئی ہیں اور سب سے بدقسمتی کی انتاق ہے کہ ہمارا ایک صوبہ جو ہے وہ اتنی گندم پیدا کر رہا ہے کہ جو ہماری ملکی ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو سکیں اور اسی کے برابر ایک سال کا سٹاک بھی ہمارے پاس ہو سکیں ہمیشہ رہا ہے اور یہ وہ نلائک ہیں یہ چور ہیں انہوں نے گندم باہر پروخت کی ہے چینی نے سمجھ رہے ہیں ان کے حکومت کے ان کے وزیروں مشیروں نے کی ہے اور آج یہ جو گندم مگوار ہیں باہر سے مگوار ہیں وہ پورٹ میں پڑی ہوئی ہے وہ بھی نہیں بیٹھا اور ان سے میں یہ دامے سے کہتا ہوں کیونکہ یہ کنٹرول صرف ایک آٹا جو ہے اس پہ جو عقوبت کنٹرول نہ کر سکے وہ اور کسی ملک کے اور کس مسلم کا حال جو نکالے گی یا اس پہ کنٹرول کرے گی یہ لاؤز آ رہا ہے وہ مہنگائی 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 آ رہا ہے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں مہنگائی مہنگائی ہو گئی یا رہ سے بھی مہنگائی ہو رہی ہے یہ گھر دمروش کی جو بھی اشیاء ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں کوئی چیز سستی نہیں ہے سب کچھ میں گئے مرگی آٹا داکھی نہیں سب کچھ میں گئے جو عالو تھے وہ بھی بہت زیادہ مہنگے ہو چکے وہ پہ تین سال سے یہی کہہ رہی ہے کہ نو لیک یہ کر گئی ہے پیپل پٹی یہ کر گئی ہے بھائی آپ تین سال سے ان کا پیچھا چھوڑیں آپ اپنے لوگوں کا بنیادی مسئلہ حال کریں کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ کیا مسئلہ نہیں ہے مہنگا یہ سمان پہ پوچھ چکی ہے کہ وہ تو بھی بروائی ہیں کہتے ہیں وہ چور ہیں وہ چور ہیں بھائی چور ہیں مان لیے سب چور ہیں آپ کون سا آپ نے جو ایسا کام کی ہے جو آپ نے ملک تو تفجیلی کے نیرہ لگیا تھا وہ تو چورنوالا آپ کا نیرہ بون گئے جی ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان امندار آدمی ہے سچے ہیں ان کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا بھی لکب دیا ہے لیکن یہ پیمانے اس وقت ناپے جاتے ہیں جب آدمی کا پیٹ برا ہوتا ہے اس کے گھر میں بوک نہیں ناچ رہی ہوتی اس کے گھر کا کرایا ادا ہو چکا ہوتا ہے اس کو بچوں کے سکول کی فیسوں کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا اس کو بجلی اور گیس کے بلو کے بم نہیں پھینکے جاتے ہمیں صادق اور امین حکمران ضرور چاہیے لیکن جینے کے لیے دو وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے چھٹ بھی ضروری ہے وقت نے تو گزرنا ہوتا ہے وہ تو گزر جاتا ہے اور گزر رہا ہے لیکن کیا یہ وقت واپس آ پائے گا یہ ہے وہ سوال جو حکومت کو سوچنا چاہیے کیونکہ اگر مہنگائی کے اس جن کو کابو نہ کیا گیا تو اپوزیشن کا حتاعت حکومت کے لیے خطرے کی علامت بنے یا نہ بنے لیکن یہ جن ضرور اپنا کام کر دکھائے گا اور حکومت کے لیے مہنگائی کہیں گلے کی ہڈی نہ بن جائے اس لیے اس حوالے سے فوری اقدمات کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک میں رہنے والا ہر آدمی سکول سے زنگی بسر کر سکے ناظرین کام اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم پرلاس کو اجانت دیجئے اللہ علیکم سلیم پرلاس کو اجانت دیجئے 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 موسیقی